میں نے اس گلدہ بڑا افسوس ہے یہ تاریخی میں نے افسوس ہے کہ نور الدین زنگی نو حضور ستیہ جا جگایا مصر ہے کہ مدینہ پاک ایک واقعہ ہو گیا کہ توں آگے ہو فتنہ ختم کر نور الدین زنگی دنہ در وقت جڑا وہ گھنٹیں تہہ کیتا شاہ سوار اپنے نورتے کھوڑے تو حضور نے جا ستیہ جگایا کہ رسول اللہ نے جا ستیہ نور الدین نو جگایا میں نے اس گلدہ بڑا افسوس ہے دلی یہ نہیں کہ کسی دشمنی دی وجہ تو ہاں ہسی خیرخواہی چاہ دیا ہسی کسے نار بھی کر دیا ہسی یہ جنہیں گلدہ کر دیا صرف خیرخواہی دی وجہ تو ہسی صرف تو ہڑی خیرخواہی چاہ دیا انسان بنو پہلے کدھر گیا تساں کدھر جانے ایس اتھے تیری سرگار میں پہنچے تو سبی ایک دو ہے سملی دے دروازے جیڑا اندر داخل ہو کٹھے ہو ایکنے میں اٹھ کے نہیں کیا کی پہ بکواس کرنا تو کھل یا ایوہن میں جڑی عید پڑھی کیا کھل یا ایوہن آسنی رسول اللہ علیکم جمیعہ میرے حبیبے تُس ہی اعلان فرما دے ہو ایک لکھ جب ہی ادار نبیت رسول اللہ آخر کے شریف لے آئے ہو کہ ان تُس ہی اعلان فرما ہو میرے بعد کسی نبیلی نہیں آنا اور میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر پیجا گیا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارکہ تو مورتیہ بنا کر کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی بتاؤ تو مندروں بنا کر کیا خدمت کر رہے ہیں جو بات وہ تو رہ جائے گی میں بھی دکھ اس گلد ہے بڑا دکھ کہ میں نے اس گلد ہے دلی طور دے اے نا حکمرانہ دے بارے کتنے ممالک ہیں دی مکرمان حکمرانہ ستاون ممالک ہیں مسلمانہ دے نہ آ دے یعنی کتے مسلمان حکمرانہ مسلمانہ سریعت رہے اتے رہن دی ستاون وچھ ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی جنہو حضور ستے آج جگہ آ دے کہ بھائی آج نہیں بند کران دے آج کراؤ آج بند نہیں کرو آج بھی کراؤ اور میرے دار سے بھی ساری دنیا نو لے آو کوئی ایک بھی نہیں سی جنہو حضور ستے آج جگہ آنے یہ ان آوازتے قابلے غور باتیں اس کو چلتا ہے ہاں ہمیشہ رسول اللہ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ گہرے جاگ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراؤ تھے ملک شام بھی پتہ دے دوران خالد بن ولید کیلے ہی جاہاں گھوڑا دوڑا کے چاہوں جی سوجھو خالد میں کیا بتاؤں سوجھ کو کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے اوہ صحابہ کیا گھڑ جا سال ہے خالد بن ولید وہ بھوڑا کلے ہی دوڑایا کہ انہوں نے ہزارہ دلشکر اچانے انہوں نے کیا آج جتے خالد لینے جاگے انہوں نے آرتر کو گہر لیا خالد بن ولید ہی بھوڑے تو تھلے آتے انہوں نے جتے وہ گہرہ پا لیا ابو عبیدہ بن جراؤ ستے ہوئے تر حضور خواب جاگیا فرمائے تو ستے ہوئے تے سالے تے اسے گھیرے جاگیا حضور اللہ تو تارک بن زیاد جی تو ادھر ستے ہوئے زینہ تر یاد اس کنارے اہنے کشتیاں انہیں نیسن جلائی ہیں اہتے دے مسیطی کوئی نہیں بڑے کرونا دے دار کوڑو جی مسیطی کوئی نہیں بڑے کرونا دے دار کوڑو کرونا لگ جانا ہے جی تو جمعے لوگا نہیں پڑے جی تو ترابیہ نہیں پڑیا لوگا تے تر یاد پار کر کے جی تو محدود لشکر ہوئے کشتیاں کے میں انہیں جلا دیتیان اور کیڑی پاور نہ جلا دیتیان ہلکہ ترویشہ اوہ مرد خدا کیسا ہلکہ ترویشہ اوہ مرد خدا کیسا جو کشتیاں جلا رہا تھے اوہ اس واسطے انہیں جلائی ہیں سن جدو دریاز اس کنارے ستے ہوئے زینہ یہ رسول اللہ نے ثابت اس طرح مدد پر عباد تابین کبہ تابین مجاہدین اسلام دیتے درور الدین زنگی ہو رہا تھے سارے دین مدد فرمائی تے شہاب الدین غوری ہو رہا تھے مدد فرمائی تے زہیر الدین بابر ہو رہا تھے مدد فرمائی تے آج رسول اللہ تو آڑی مدد نہیں سکرنی لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے عطاق کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اہمیں نہیں کشتی ہے جلدیوں دیا تارے کے ذات جدو ستے ہوئی سینا تو انہیں خواب بیکھیا کہ نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان غنی حیدر کررار خالد بن ولید حضرت تاکہ حضرت مصنع عبی بن قاب عبد الرحمن بن عوف عبو عبیدہ بن جرہ سعاد بن عبی وقع سعید بن زید اینا بٹے بٹے شیرانہ حضور کلوار پکڑ کے نا دریاؤ سے چلتے ہیں دریاؤ بور فرما رہے انہیں خواب بیکھ لیا کہ آپ اس حضرت انہوں یقین ہو گیا جدو حضور دریاؤ بور کر گئے فیدہ مانہ میں انہیں ایک جگہ ساٹھی ہے اہمیں نہیں انہیں کہوں جی اہمیں ہسے انہیں اسی تلوار ستے تلوار کہوں جی کشتیاں بھی جال جاوان دشمن بھی اگ کے جناب کھڑا ہوئے اگ کے جناب دشمن ہوئے پچھے دریاؤ ہوئے تے خندید اقبال کہنا ہو جدو نے کیا اے توں کی کی تا یرا کشتیاں جلا دیتی ہیں انہوں اقبال کہنا خندید و دست خیش برشمشیر پرک و گفت اور ملک ملک ماست کے ملک خدایبار جی دشمن ہو اکے بے کے تے دریان ہو پچھے بے کے پل تو بغیر تے کشتیاں تو بغیر آتا ہے میں نہیں آتا سمجھائیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کے بس اے میری اے اے میں دکھے جال دا کہ آج نہیں ہو رہا مقامی لوگ پڑنگے باقی پابندی ہے جیڑے جائے گا انہوں ہی هی جیڑے نے انہوں کھڑای رہنے پڑھنے 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 پھر انہوں ٹیسٹ کرنے پڑھنے 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 nem کی ہوا تھا ساری دن انہوں سفر جربے گا انہوں تے جراسیما لڑ有沒有 مجرم بن کے انہوں تے چی lit ni ہوا جیڑے گا ہوجی ڈا رہا زیادہ سامجھو کس کفرت کینگل چالا سمجھو اقبال ایوے نہیں سکیا اقبال کہتا جے یورپ دیاں فریباں گڑو دے توکشیں گڑو امن چاندے ہو نا اقبال کہتا جے تُسی امن چاندے ہو اپنے ممالک اچھ کہ تُسی امن نہ ربو تا پھر ہمیشہ یاد رکھنا فرنگی اٹھانو کدھی اپنے آوز تے پانی نہیں پیند دینا نجران دے ہیسائیاں دی گلدے تو سکھی تھی سمجھو نار ایوی کرنی تھی کہ رسول اللہ نے آخری باری جان دیا حضور نے تن گلہ فرمائیاں حضور نے پہلی گلدے فرمائی آخرج المشرقین من جزیرت العرب ایوی گلد سنی تھی نہ کہ حضور جان دیا جان دیا جان دیا جو تن گفتگو فرمائے حضور نے زاری دنیا تے گل نہیں کی تھی اے تن گلہ حضور نے فرمائیاں اے حسیال ستہ دی حدیث نار ایوی سمجھ تقریب کرنی تھی نجران کے عیسائیوں سے جب حضور کی قفتگو ہو گئی تھی اِنَّ مَسَلَ حِيْسَى عِبْدَ اللَّهِ قَمَسَلِ آدَمْ خَلَطَهُ مِن تُرَابِنْ ثُمَّ قَالَ لَهُ قُلْ فَيَكُونِ اَلْحَقُّ مِن رَبَّكَ فَلَاتَكُمْ مِنْ عَلْمَ یہ نجران دے عیسائیوں نے کیا پھر کمیں پیدا ہوئے جناب عیسیٰ یہ تُس ہی کہاں دے اللہ دے بیٹے نہیں اللہ نے فرمایا میرے حبیبِ نَنُ تَسْو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جنابِ آدم کی طرح ہے تم تو کہتے ہو باپ پھر نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے جلوہ در ہوئے فرمایا آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا مامو ہوئے فیرہ کے اللہ نے کی فرمایا فَمَنْ حَاجْ جَكَ فِيِي مِنْ بَادِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ اَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّنَ اَبْتَحِلْ فَنَجَ اللَّهَ نَتَلَّهِ عَلَى الْقَاذُبِينَ اِنَّا عَضَى لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقْ وَمَا مِنْ الَاہِنِ اِلَّا اللَّهِ وَانْنَ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ ہے تک پڑھنی سی نا کہ رسول اللہ نے انہیں نقی فرمایا کہ کال تُسی میری نہیں مندے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے تو پھر آؤ تُسی بھی اپنے بچے بلالو اسی بھی بلالنے دیا تُسی بھی اپنی عورتنا بلالو اسی بھی بلالنے دیا تو فرمایا میں بھی تشریف لے آندا تُسی بھی لے آؤ سارے پھر اللہ دی لانت بیجھ جائے جھوٹے تھے آؤ تھے میں دا اے بھی نعرات پڑھنی سی نا تنار پھر اگلی یہ حدیث بھی سنانی سی کہ حضور نے پہلی بات فرمائی فرمایا خرج المشرقین من جزیرت عرب فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے تشریف لے جانے کے بعد جزیرت عرب میں کوئی مشرق باقی نہ رہے سب کو نکال اے بھی نال تسنسی نا اسلام آباد مندر پڑھانا رہے ہو تو دی ہمہت کرنے رہے ہو نال اے بھی دسنسی کہ حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی دوسری بات کیا فرمائی واجیز الوفتہ پنابِ ما گنتو جیزو ہم حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں دنیا کا کوئی وفت جب میرے نائب کو ملنے کے لئے آئے صدیق اکبر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا عثمانِ غنی ہوں یا حیدرِ کررار ہوں یا امامِ حسن ہوں کوئی بھی ہو میرا نائب ہو اور اس کو دنیا کا کوئی وفت ملنے کے لئے آئے تو واجیز الوفتہ پنابِ ما گنتو اجیزو ہم تو فرمایا جس طرح میں توفِ تعائف اور قیمتی چیزیں ان وفوت کو دیتا ہوں میرا نائب بھی ان وفوت کی ایسی خدمت کریں آخری جو بات ہے اس کے بارے میں چھے باتیں آئی ہیں کہ حضور نے آخری بات یہ فرمائی ہے یہ فرمائی ہے یہ فرمائی ہے لیکن یہ تو پہلی باتیں تو ایسی ہیں ایوی نال حدیث دسلی سی بھائی جدو صحابہ ایک علاقے جہاں حملہ کیتا کہ خود اج کچھ لوگ سعید اج پہا گئے اپنے اسلام دا اظہار کیتا صحابہ نے بندے مار دیتے سارے شہید ہو گئے محسن دا مسلمان بعد اج میرے آکان اوپہ تا چلے یہ دا مسلمان سن مسلمان دا اتھوئے شہید ہو گئے پھر حضور نے اپنی طرفوں ادیعت انہا دیتی حضور نے اقتباد فرمایا میں بے اظہار ہوں ان لوگوں سے میں بری ہوں جو مشرقوں کے اندر رہتے پھر صحابہ نے عرض کی حضور ان سے کتنا دور تم مندر بناتے ہو اور تمہاری آگ انہیں نہ دیکھے آگ تو بڑی ضرور کی بات ہے تم نے تو دیواروں کے ساتھ دیواریں ملا دیئے اور پھر ہمیں کہتے ہو اب کونسی باتیں کرتے ہیں یہ بھی فرمان بتانا تھا نہیں پتا تھا تو ہمیں بولاتے ہم بتاتے دین دین کیسے تم باتیں کرتے ہو دین کے بارے میں ہزارتوں کے لئے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں اقبال اینے نہیں سی رویا خود بدلتے نہیں اقبال اپنے بارے میں کہتا ہے کہتا ہے مجھ کو تو سکھا دی افرنگ نے زندی کی اس دور کے ملہ ہیں کیوں ننگے مسلمان